بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کا چپٹر جننات کے متعلق ہے جن ایک ایسی مخلوق جو پوری دنیا کے ممالک مذاہب اور کلچرز میں کسی نہ کسی روپ میں نظر آتی ہے لیکن جتنے لوگ ان کو مانتے ہیں شاید اتنے ہی لوگ ان کا انکار بھی کرتے ہیں جہاں دور تناس کے دہاتوں میں ہر چیز کا ذمہ دار جننات کو ٹہرا دیا جاتا ہے وہیں بہت ساری جگہیں ایسے بھی ہیں جہاں جننات کو صرف اور صرف کس سے کہونیاں کہہ کر ٹال دیا جاتا ہے لیکن ایک بات ہوتا ہے کہ جننات کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی انسانی تحزیب کی اپنی اب چاہے وہ قدیم ایراک کی تحزیب ہو یا چاہے ایران کے ذرتشت جیسے پرانے مذاہب جننات کی اتنی قدیم تاریخ سے متاثر ہو کر جن لوگوں نے انہیں سائنٹیفک عنوم سے ثابت کرنا چاہا انہوں نے کبھی انہیں وائرس یا کسی بیکٹیریا کا نام دے دیا کہ اصل میں جننات سے مراد فردین سے نظر آنے والے جاندار ہیں اور کچھ بھی نہیں اور کچھ نے کہہ دیا کہ در حقیقت سرکش انسانوں کو ہی جننات کہا جاتا ہے لیکن حقیقت ان سب تصورات سے بہت مختلف ہے اور ہمارے سفر میں آج کا ٹاپک جننات کی دنیا سے ہے لیکن جیسے میں آپ کو فرشتوں والے چپٹر میں بڑی تفصیل سے بتا چکا ہوں کہ ہم اس کائنات کی کون سی چیز دیکھ سکتے ہیں اور کون سی چیز نہیں تو فرشتوں ہی کتنا جننات کو بھی تفصیلاً بیان کرنے کے لیے میں سب سے پہلے قرآن اور حدیث کے علم کا سہارہ لوں گا اور اس کے بعد میں آپ کو جننات کے متعلق صدیوں پر محیط تاریخ کے بارے میں بھی بتاؤں گا اور یہ ٹاپک اتنا وسیع ہے کہ مجھے اس چپٹر کے چار حصے کرنے ہوں گے اس چپٹر کے پہلے حصے کے اندر میں جننات کے وجود کو ان کی اقسام کو اور وہ دیکھنے میں کیسے ہوتے ہیں اس ٹاپک پر کی گئی اپنی سٹیڈی کو آپ کے سامنے رکھوں گا اس چپٹر کے دوسرے حصے میں میں جننات اور شیعتین کے درمیان فرق کو آپ کے سامنے رکھوں گا اور یہ کہ شیعتین میں ایسا کیا ہے کہ وہ جننات سے الہدہ ہوتے ہیں یا الگ ہوتے ہیں پھر اس چپٹر کے تیسرے حصے کے اندر میں آپ کو ایک مخصوص شیطان کے بارے میں بتاؤں گا کہ جو اپنی عمر اپنی صلاحیت اور اپنی سرکشی میں باقی تمام جننات سے زیادہ طاقتور ہے اور اس چپٹر کے آخری حصے میں میں آپ کو ایک ایسے شیطان کے بارے میں بتاؤں گا ایک ایسے شیطان جن کے بارے میں کہ جو ہماری پیدائی سے لے کر آج تک ہمارے ساتھ ہے یعنی کہ ہمارا حمزاد لیکن سب سے پہلا سوال کہ جن آخر ہے کیا یہ بات تو تقریباً آپ سب ہی نے سن رکھی ہوگی کہ عربی لفظ جن کا مطلب ہے وہ چیز جو نظر نہ آئے اسی لئے جنت جنین یعنی کہ ماں کے پیٹ میں موجود ایمبریو اور جان یعنی کہ زندگی ان جیسے الفاظ کا ماخذ یہی لفظ ہے لیکن جس جن یا جنات کے مطلق آج میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ ایک زندہ جیتی جاگتی اور کھاتی پیتی مخلوق ہے جنیں ہماری نگاہیں نہیں دیکھ سکتی اور ہماری نگاہیں نے کیوں نہیں دیکھ سکتی سورہ رحمان اور سورہ حجر میں اس کا جواب ہے سورہ رحمان ہم نے جنات کو پیدا کیا آگ کی لپٹ سے اور سورہ حجر اور اس انسان سے پہلے ہم نے جنات کو لو والی آگ سے پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق کی کمپوزیشن ہی ہم سے مختلف رکھیا اور اسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی سلسلہ تو صحیحہ یہ ایک حدیث مزید ایکسپلین بھی کرتی ہے کہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ملائکہ یعنی فرشتوں کو نور سے پیدا کیا جنات کو آگ سے اور آدم کو اس چیز سے جو تمہیں بتا دی گئی ہے اب اس حدیث سے ایک بات تو بڑے اچھے طریقے سے واضح ہو جاتی ہیں کہ فرشتوں کی طرح جنات کی تخلیق بھی اس مادے سے ہے جسے ہمارے لئے بیان نہیں کیا گیا ہمارے لئے ایکسپلین نہیں کیا گیا اور اس مادے یا مٹیریل کو ہماری نظریں دیکھ بھی نہیں سکتی ہیں اور کیوں نہیں دیکھ سکتی یہ بات میں آپ کو فرشتوں والے چپٹر میں بہت دیٹیل کے ساتھ بتا چکا ہوں دوسری بات کہ قرآن پاک میں جنات کا انتیس طفحہ سکر ہے اور ایک تو پوری کی پوری سورہ یعنی سورہ جن ہے ہی ان کے نام پر لہٰذا جنات کے مختلف مخلوق کے طور پر ہونے میں شک کرنا ایک مسلمان کو زید نہیں دیتا ایک مسلمان ایسا نہیں کر سکتا اب اگر آپ مجھ سے سوال کریں کہ پھر جنات دیکھنے میں کیسے ہوتے ہیں تو انٹا میرا آپ سے یہ سوال ہوگا کہ جانور دیکھنے میں کیسے ہوتے ہیں آپ جانور کو کیسے ڈیفائن کریں گے آپ نہیں کر پائیں گے ایسا اس لئے کیونکہ ہر جانور کا اناٹومیکل میک اپ مختلف ہوتا ہے آپ کسے جانور کہیں گے شیر جیسے نظر آنے والی چیز کو یا ذرافہ جیسے جسم والے کو یا پھر رینگنے والے کسی مگرمچ جیسے جسم والے کو یا پھر سانپ جیسے کسی چیز کو ہم انسانوں کا اناٹومیکل میک اپ تقریباً ایک جیسا ہے دو ٹانگیں دو بازل دو آنکھیں ایک ناک بس فرق ہے تو صرف شاید قد کا یا نین نقش کا لیکن جیسے جانوروں کی پوری کی پوری فزیالوجی ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہیں بلکل ویسے ہی جنات کی مختلف قسمیں دیکھنے میں ایک دوسرے سے بلکل مختلف ہیں اور آگے چل کر میں آپ کو تفصیل سے ان کے مطلق بتاؤں گا اب جنات اللہ تعالیٰ کی ایک بہت ڈائیورس مخلوق ہیں مشکات شریف میں ابو سالبہ خشنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے مروی ہے کہ یعنی جنات یہ تین اقسام ہیں ایک وہ قسم کے جن کے پر ہیں اور وہ ہوا میں اڑتے ہیں دوسرے وہ جو سامپوں اور کتوں کی طرح ہیں اور تیسرے وہ کہ جو آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں اس حدیث سے بہت وضاحت کے ساتھ پتا چال جاتا ہے کہ جنات میں سے کچھ ایسے جنات بھی ہیں جو آسمانوں میں اڑتے پھیرتے ہیں جگہاں اور فاصلے یہ چیزیں ان کے لئے معنی نہیں رہتے ہیں اور اس بات کو کنفرم سورہ جن کی وہ آیت کرتی ہے کہ جہاں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اس قرآن کے نازل ہونے سے پہلے ہم باتیں سننے کے لئے آسمان میں جگہ جگہ بیٹھ جایا کرتے تھے اس پورے واقعے کا آغاز دراصل سورہ احقاف میں اس طرح ہوتا ہے کہ یاد کریں جب ہم نے جنات کی ایک جماعت کو آپ کی طرف متوجہ کیا کہ وہ قرآن سنیں یہ واقعہ دراصل مکہ کے قریب ایک سہرائی وادی نخلہ میں پیش آیا تھا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحاب کو فجر کی نماز پڑھا رہے تھے کہ این اسی وقت نصیبین اور بسرہ کے کچھ جنات جو اس وقت وہاں سے گزر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوئے لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ کو یہ واقعہ پورا سناؤں کیونکہ اس طرح آپ کو جنات کی رسائی اور ان کے سوچنے کے انداز کے بارے میں بھی واضح ہو جائے گا ایک وقت آیا کہ جب جنات کو آسمان کی خبریں لینے سے روک دیا گیا تھا اور آسمان میں جانے پر ان کی طرف انگاریں پھیکیں جانے لگے تھے اور اسی بات کی وجہ جاننے کے لئے جنات زمین میں پھیل گئے اور اس وقت وہ تحامہ کی طرف جا رہے تھے کہ راستے میں فجر کے وقت وادی نخلہ میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک پڑھتے ہوئے سنا اور کہا کہ اللہ کی قسم یہی ہے وہ جو ہمارے لئے آسمان کی خبریں سننے سے روک دیا جانے کا باعث بنائے اور یہی وہ موقع تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ جن کی وہ آیات نازل ہوئی تھی کہ کہہ دیجئے مجھے وحی کی گئی ہے کہ جنات کی ایک جماعت نے قرآن سنا اور کہا کہ ہم نے عجیب قرآن سنا ہے اس رات زبیر بن عوام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور مسند احمد کے مطابق صوفیان کہتے ہیں کہ وہ جنات گھنے بالوں یا گہرے سائیوں کی طرح وہاں تہ بہ تہ جمع ہو گئے تھے اور امام بہکی کی دلائل النبوہ میں آئے کہ یہ ساتھ یا نو جن تھے جواب صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد ایک دائرے کی شکل میں کھڑے ہو گئے تھے میرے ذاتی ایک تجربے کے مطابق خاتون میں مجھتنی زندگی کا ایک واقعہ سنایا تھا کہ انہوں نے ایک ایسی حالت میں جن کو دیکھا کہ جیسے ہم کسی گرم سطح سے حرارت یا ہیٹ اٹھتی ہوئی دیکھتے ہیں فرق صرف اتنا تھا کہ اس خاتون کو وہ حرارت پلاہٹ مائل یا ییلو ایش ٹائپ نظر آ رہی تھی وہ جن بالکل ایک انرجی کی طرح تھا اور کافی لمبے کتکا تھا جو اپنی ٹانگیں سکیڑے ہوئے بیٹھا تھا ان نظر نہ آنے والے جنات کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ ہم اس مروی ایک حدیث لائلت الجن یعنی جن نات کی رات کے نام سے مشہور ہے جس میں عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ ایک رات ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے تو اب ہم سے کہیں گم گئے ہم نبی کریم کی تلاش میں نکلے اور ہم نے وادیوں میں بھی دیکھ لیا اور گھاٹیوں میں بھی تلاش کر لیا لیکن ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں نہیں ملے اور ہم خوفزادہ ہوئے کہ کہیں کسی نے نبی کو اغواہ نہ کر لیا ہو یا معاذ اللہ بے خبری میں شہید نہ کر دیا ہو عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ وہ رات ہم پر ایسی گزری کے جیسے کسی قوم پر بدترین رات گزرتی ہے جب سوا ہوئی تو ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہرہ کی طرف سے چلے آ رہے ہیں اور جب ہم نے جلدی جلدی میں یہ سارا واقعہ آپ کی خدمت میں فیش کیا تو آپ نے فرمایا کہ رات میرے پاس جنات کی دعوت دینے والا آیا ہمیں اس کے ساتھ چلا گیا تھا اور میں نے ان کے سامنے قرآن کی قرآت کی اور ابن مسعود مزید کہتے ہیں کہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں وہاں ساتھ لے کر بھی گئے اور ہمیں ان کے پیروں کے نشانات تک بھی دکھائیں یہاں تک کہ ان کی آگ کے نشان بھی بخاری میں ایک حدیث ہے کہ جس میں مسروق انہی عبداللہ ابن مسعود کے بیٹے سے بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جن جنات نے قرآن سنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ان جنات کی خبر بھبول کے ایک درخت نے دی تھی لیکن مجھے اس حوالے سے کوئی ریفرنس نہیں مل سکا کہ اگزیکٹلی یہ کون سی رات تھی عبداللہ بن مسعود والی ہی لیلت الجن یا پھر کوئی ایک مختلف رات کیونکہ جنات کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن سیکھنے کی نیت سے آنے کے ملٹیپل واقعات ہیں جنات کی ایک اور شکل سامپوں کی طرح بھی ہوتی ہے اور اس پر عبداللہ بن عباس سے ایک حدیث مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سامپ جنات کی مسخ شدہ صورتیں جیسے بنی سرائل کو بندروں اور خنازیر کی صورت میں تبدیل کیا گیا حضرت ابو سعید خدری کے ایک بتیجے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جن کی نئی نئی شادی ہوئی تھی اب انہی دنوں غزوہ احضاب کا موقع آ گیا تو جنگ کے دنوں کے دوران ایک وقت پر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے گھر جانے کی اجازت مانگی جس پر آپ نے انہیں اجازت دے دی اور یہ بھی کہا کہ اپنا اسلحہ اپنے ساتھ لے کر جانا اب جب وہ صحابی گھر پہنچے تو دیکھتے ہیں کہ بیوی دروازے پر کھڑی ہوئی ہے صحابی کی غیرت اور غصے نے جوش مارا اور نیزہ بیوی کی طرف کر لیا جس پر وہ کہنے لگی کہ جلد بازی میں نہ پھنوں پہلے وہ چیز دیکھوں جس نے مجھے گھر سے نکال آیا اب جب صحابی گھر میں داخل ہوئے تو دیکھتے ہیں کہ وہاں ایک بڑا ہی مکروح قسم کا سامپ بیٹھا ہوا ہے صحابی نے اسے اسی نیزے کی مدد سے باہر نکالنا چاہا لیکن وہ نیزہ اسے لگ گیا اور وہ سامپ وہی تڑپنے لگا اب ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ ہم نہیں جانتے کہ پھر وہاں کیا ہوا پہلے سامپ مرا یا میرا بھتی جا اور بعد میں ان کے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کہنے لگے کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ وہ ہمارا ساتھی ہمیں لوٹا دے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دو دفاع یہ فرمایا کہ اپنے ساتھی کے لئے مغفرت طلب کرو اور پھر یہ فرمایا کہ جنات میں سے کچھ جن اسلام لا چکے ہیں جب تم انہیں دیکھو تو انہیں تین مرتبہ ڈراؤ یعنی تین دن تک اور اگر پھر بھی وہ نظر آئیں تو تین دن کے بعد اگر انہیں مارنا چاہو تو پھر مار دو ان صحابی کے گھر میں موجود وہ مکروسام دراصل ایک جن تھا سن ایٹین تھرٹی ٹو میں اٹھارہ سو بھتیس میں شریف جافت نے ایک کتام شائع کی تھی کہ اگر ہم جنات کو دیکھ سکیں تو وہ ہمیں آدھے انسان یا آدھے جانور کی شکل میں بھی نظر آسکتے ہیں اب یہ بات میرے لئے بلخصوص بڑی دلچسپی کا باعث بنی کہ اس کے اسے سلسلت و صحیحہ کی ایک حدیث بڑی وضاحت کے ساتھ کنفرم کرتی ہے ابن ابھی کے والد کا کھجوریں سکھانے کا ایک میدان تھا اور وہ بزاتے خود اس کی نگرانی کیا کرتے تھے ایک مرتبہ وہاں معمول کے مطابق کھجوریں بڑی سوکھ رہی تھیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک جگہ سے کھجوریں کم ہو رہی ہیں یہ دیکھ کر انہوں نے وہاں نظریں رکھنی شروع کر دیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ کم عمر لڑکے کی طرح کا کوئی جاندار وہاں کھڑا ہوا ہے انہوں نے اسے سلام کیا اور اس جاندار نے آگے سے سلام کا جواب بھی دیا جس پر انہوں نے پوچھا کہ تم انسانوں میں سے ہوں یا جنات میں سے اور اس نے کہا کہ جنات میں سے اور ابن ابھی کے والد نے اس کے ہاتھ دیکھے کہ جو بلکل کتوں کے ہاتھ کے جیسے تھے اور اس پر بلکل کتوں ہی کی طرح کے بال بھی تھے اس جن نے وزید یہ بھی کہا کہ جنات جانتے ہیں کہ ان میں مجھ سے زیادہ طاقتور اور کوئی نہیں ہے تو ابن ابھی کے والد نے پوچھا کہ پھر تمہیں چوری پر کس نے مجبور کیا ہے تو اس نے جواب دیا کہ ہمیں خبر ملی ہے کہ تم ایک ایسے شخص ہو جو صدقہ کرنا پسند کرتا ہے اس لئے ہم نے سوچا کہ ہم بھی تمہارا کھانا کھائیں اس وقت ابن ابھی کے والد کے سامنے وہ جن اس طرح سے تھا کہ اس کے ہاتھ کتوں کی طرح تھے بلکہ کتوں کی شکل میں آنے والے جنات کے مطلق احادیث اور تاریخی ریکارڈ میں شاید کسی بھی دوسرے جانور سے زیادہ ملتا ہے لیکن اس سے پہلے کہ میں آپ کو ان احادیث اور تاریخی ریکارڈ کے بارے میں بتاؤں یہ جان لے کے ان شکل بدلنے والے جنات یعنی کہ شیپ شیفٹرز کے لیے یوں لگتا ہے کہ جیسے چتھونک جانور یعنی کہ وہ جانور جو مٹی میرین پہ ہیں یوں لگتا ہے کہ جنات کے لیے ان میں خاص قسم کی کشش ہے مثلا سام، بچھو، چھپکلی اور کچھ ہی عرصہ پہلے کی بات ہے کہ برازیل کے میڈیا پر ایک بہت بڑی خبر وائرل ہوئی تھی جس میں ایمازون کے جنگلات میں گھنے درختوں کے بیچوں بیچ ایک ویل مچھلی کی لاش پڑی ہوئی ملی تھی اب تیس ہزار کلوگرام کی ایک ویل مچھلی کی لاش جنگل میں کیسے پہنچی یا کیا وہ واقعی ایک ویل تھی یا پھر وہ ویل کی شکل میں کوئی مخلوق تھی اس بات کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے آپ سب نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا جنات پر حکومت دیے جانے کے بارے میں بھی سنا ہوگا حضرت سلیمان علیہ السلام کی حیرت انگیز سلطنت کے متعلق میں نے تفصیل کے ساتھ اندرویں چپٹر میں لکھا ہے لیکن پھل وقت میں آپ کے سامنے سورہ سال کی صرف دو آیات کا ذکر کرنا لازم سمجھتا کہ ہم نے طاقتور جنات کو بھی سلیمان کا فرما بردار کر دیا اور ہر عمارت بنانے والے کو اور ہر غوطہ خور کو بھی اور دوسرے جنات کو بھی جو زنجیروں میں جکڑے رہتے تھے اس وقت سپین کے شہر اکسانہ میں ایک عربی مینسکرپٹ یا مساودہ موجود ہے جو الاندلس کے زمانے یعنی مسلم سپین کے دور کے ایک عمارت کے نیچے سے ملا تھا اس عجیب و غریب مینسکرپٹ کو دی بک آف ڈیڈلی نیمز کا نام دیا گیا تھا یعنی کہ خطرناک ناموں کی کتاب اس مینسکرپٹ میں بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا ہے کہ کیسے ایک بادشاہ سلیمان علیہ السلام کے سامنے بہتر یعنی کہ سیونٹی ٹو مختلف جنات کو پیش کیا گیا اور یہ بھی کہ انہوں نے بادشاہ کو اپنی اپنی قوتوں اور طاقتوں کے بارے میں بتایا تھا کہ وہ کیا کر سکتے ہیں اسی حوالے سے ایک اور ریفرنس مجھے نوی صدی کے عراقی سکالر نائنٹ سنچری سکالر ابو فراج محمد کی ایک کتاب کتاب الفہرست میں بھی ملا تھا جس کے چند اوریجنل کاپیز آج بھی استمبول بھی ہیں پیرس اور برلین میں موجود ہیں اور جس میں انہوں نے ان سیونٹی ٹو میں سے ان سیونٹی ستر جنات کی بڑی ڈیٹیل ڈسکرپشن لکھی ہے جو بادشاہ سلیمان علیہ السلام کے دور میں موجود تھے اسی حوالے سے ایک تیسرا ریفرنس مجھے ابو الفضل محمد تباسی کی ٹین ایٹی نائن میں لکھی ہے کتاب الشامل فی البحر القامل میں بھی ملا جن میں سے سب جنات کی ڈسکرپشن تو میں آبویسلی اس چیکٹر میں نہیں بتا سکتا لیکن چند ایک کے بارے میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں ان میں سے ایک نام المزاحب ہے المزاحب کہ وہ ایک ایسا جن تھا جس کا جسم سونے کی طرح چمکتا تھا پھر ایک جن کا نام العبید ہے جو بہت زیادہ سفید رنگت والا تھا وہ اس کا پورا جسم نظر آتا تھا پھر ایک جن کا نام الاحمر یعنی سرخ رنگ کا ایک جن جس کی ٹانگوں کا صرف اوپری حصہ ہی نظر آتا تھا پھر ایک نام بورکن کے جس کی آواز بہت گرجدار سی تھی اور اس کی صرف کمر یعنی پیٹ ہی نظر آتی تھی پھر ایک نام شمورش جس کے آنے کے وقت صرف اس کے پیٹ ہی ایک جھلک سی نظر آتی تھی پھر ایک میمون نام کا جن جس کے صرف پاؤں ہی نظر آتے تھے اور ایک نام زبعہ جو مٹی کے ایک توفان کے ساتھ سفر کرتا تھا اس آخری نام زبعہ کے حوالے سے حیرت انگیز نورٹ پر ایک ریفرنس مجھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صرف ایک سو سال بعد لکھی جانے والی کتاب The Testaments of Solomon میں بھی ملا تھا اب اس کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ایک ایسا جن بھی تھا کہ جو ہوا میں موجود ریت کی طرح اڑتا تھا اور سلیمان علیہ السلام نے ایک شخص کو بھیجا کہ وہ چمڑے کے ایک مشکیزے کا موں اس طرح سے کھول کر رکھتے کہ جب سہرا کی ہوا چلے تو مشکیزہ ہوا میں اڑنے والی ریت سے بھر جائے اور اس طرح وہ شخص زبعہ تو اس مشکیزے کے اندر لے جانے میں کامیاب ہو گیا اور پھر اس کے بعد زبعہ ہی کو استعمال کرتے ہو ایک ایسا پتھر اٹھا کر حیکل سلیمانی کی عمارت میں لگوایا گیا تھا کہ جو باقی جننات کے لیے بھی اٹھانے میں بہت بڑا پھر اسی کتاب میں زبعہ کے متعلق مجھے ایک اور واقعہ ملا کہ وہ ریڈ سی یعنی بحر اہمر کی گہرائی سے پرپل رنگ یعنی بنفشی کلر کا ایک بہت ہی حیرت انگیز سے ستون بھی نکال کر لایا تھا اور اس وقت ہی یعنی کہ واپس آتے ہوئے اس کے ساتھ عبرزت نامی ایک ایسا جن تھا جس کا یہ قلیم تھا کہ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور بھی دیکھا ہوئے اس کتاب میں اور بھی کئی جننات کے متعلق لکھا ہے جن کے نام مختلف زبان و مثلا عربی، عبرانی اور یونانی میں ہیں اور ان کی ڈسکرپشن بھی بڑی عجیب و غریب ہے مثلا ایک جن ایسا بھی تھا کہ جس کے وجود پر کوئی سر نظر ہی نہیں ہکتا تھا اب ان کتابوں میں کتنی سچائی ہے سوائے اللہ کے اور کوئی بھی نہیں جانتا لیکن اس چپٹر میں ان کتابوں کے ریفرنسز کی وجہ صرف سورہ سعود کی وہ آیت تھی جو ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو جننات پر نہ صرف حکومت دی تھی بلکہ وہ ان کے لئے عمارتیں بھی بناتے تھے کہ جیسا اس کے اس کتاب کے مطابق زبعہ نے ایک بہت پڑا پتھر اٹھا کر حیکل میں لگایا تھا اور وہ ان کے لئے سمندروں کی گہرائی میں غوطے بھی لگاتے تھے جیسا کہ زبعہ نے لگایا تھا اور پھر وہ اپنے ساتھ بنفسی یعنی پرپل پلر کی کسی قیمتی پتھر کا موسطون بھی لائیا تھا وہ اللہ حالیٰ البتہ سورہ سعود ہی کی چونتیسویں آیت کی تفسیر میں ابن قصیر ایک جن کا ذکر کرتے ہیں کہ جس کا نام سخر تھا اور جس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی مہور بھی چھرانے کی کوشش کی تھی یعنی کیمگوٹی اور نمی سندی کے سکالر یعنی نائنٹ سنچری سکالر ابن الفقیح جو ایک موررخ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک جیوگرافر بھی تھے وہ اپنی کتاب عجائب المخلوقات اور ورائب الموجودات میں اس جن کا ذکر بڑی ڈیٹیل کے ساتھ کرتے ہیں کہ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے سزا دینے کے لیے ایک صندوق میں بند کر کے سمندروں میں پھکوا دیا تھا اسی طرح چودہ ہی صدیقی ایک کتاب دل بک آف وانڈرز ہی یعنی کہ احرانیوں کی کتاب میں ایک جن کا تذکرہ المالک الاسود کے نام سے ملتا ہے یعنی کہ جنات کے ساتھ انسانوں کے کلوز کانٹیکٹ یعنی قریبی تعلق کے بارے میں میں آگے چل کر تھوڑا آپ کو تفصیل سلٹا ہوں گا لیکن فیل وقت صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ممکن ہے اس کی دلیل میں قرآن کی آیات بھی موجود ہیں اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اس مروی ایک حدیث بھی موجود ہے کہ جہاں آپ فرماتی ہیں کہ ایک رات نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں سے کوئی بات کہی جس پر ایکم المومنین نے کہا کہ یا رسول اللہ ایسے لگ رہے کہ یہ بات تو حدیث خرافہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے حیرانگی سے پوچھا کہ تم کیسے جانتی ہو کہ خرافہ کیا ہے اس حدیث کے مطابق خرافہ عازرہ قبیلے کا ایک آدمی تھا جسے جاہلیت میں جنات نے قید کر لیا تھا اور وہ ایک طویل عرصے تک جنات ہی میں رہا جس کے بعد وہ اسے انسانوں میں چھوڑ گئے اور تب سے وہ لوگوں کو جنات کی عجیب و غریب باتیں بتایا کرتا تھا اور اس شخص کی باتوں کو لوگ حدیث خرافہ کہتے تھے اب اس سے پہلے کہ میں آپ کو جنات کے بعد شیعتین کے باہر میں بتاؤں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے ایک حدیث مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات کے لیے چند جنات آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے اور انہوں نے قرآن کے مطلق سوالات کیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جوابات دیئے اور ان کے سامنے سورہ رحمان کی تلاوت کی جس میں بار بار فابی ایئی آلہ ربکما تقذبان آتا ہے اور اس سے سن کر ان جنات نے کہا کہ حمد اللہ ہم نے اللہ کی نشانیوں میں سے کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی جس کی ہم تقذیب کر رہے ہیں اور یہی سورہ ایک مرتبہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملنے کے لیے آنے والے چند انسانوں کے سامنے تلاوت کی تو وہ خاموش رہے اور اس بات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے اچھا جواب تو جنات نے دیا تھا لائرت الجن والی حدیث میں جنات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی خوراک کے مطلی بھی سوال کیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا کہ ہر وہ ہڈی جس کے جانور پر اللہ کا نام لیا گیا ہو اور اس پر لگا ہوا گوشت تمہارے ہاتھ میں آ کر پہلے سے زیادہ گوشت بن جائے گا یہی تمہاری خوراک ہے اور ہر نرم قدم والے اونٹ اور کٹے ہوئے سومو والے جانور کی لی تمہارے جانوروں کا چارہ ہے اور بیسیل یہی وہ وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو ان دونوں چیزوں سے استنجا کرنے سے منع بھی فرمائے یہاں تک پہنچ کر اب آپ کو کافی حد تک جنات کے بارے میں اندازہ ہو چکا ہوگا کہ وہ دیکھنے میں کیسے ہو سکتے ہیں وہ اچھائی اور برائی کے درمیان فرق بھی سمجھتے ہیں اور پیتے بھی ہیں لیکن ان کی تخلیق کی حقیقی کمپوزیشن کے لیے قرآن پاتھ میں مارج کا لفظ بھی ہے یعنی بغیر دھویں کی ایک آگ اور سموم کا لفظ بھی ہے یعنی آگ کی تیز لپٹ اب اگزیکٹلی یہ کیسی آگ اور کیسی لوہ ہیں خضرت عائشہ الرحمنہ سے مروی حدیث سے ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ ان کی تخلیق اس مادے سے ہے کہ جسے شاید ہم پوری طرح سے کبھی بھی سمجھنا سکیں الجاہز آٹھویں صدی کی اپنی ایک بہت مشہور کتاب کتاب الحیوان میں لکھتے ہیں کہ اگر وہ نیک اور بد دونوں کام کرے تو وہ ایک جن ہے اگر وہ آسمانوں میں چھپ کر سنے بھاری وزن بھی اٹھا سکے اور انسانوں سے زیادہ تیز اور طاقتور ہو تو وہ ایک مارج ہے اور اگر وہ اس سے بھی زیادہ کر سکتا ہے تو پھر وہ ایک فرید ہے یعنی کہ جنات کی ایک انتہائی پورفل کلاس وہی فرید جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربال میں بھی موجود تھا وہی فرید جس کا نام سورہ نمل میں بھی منشن ہے اور جس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ سباہ کی ملکان کا تخت آپ کے پاس کس سے پہلے لے آنگا کہ آپ اپنی چکہ سے اٹھیں اور اس واقعے پر پوری ایک تحریر میں نے سلیمان علیہ السلام کے چپٹر میں لکھی ہے البتہ نظر نہ آنے والے جنات کی ایک خاص قسم کے حوالے سے مصر کے ایک سکالر شیخ پشک نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصاری سرچوے گزار ہے اور ان کی ایک بات مجھے ہمیشہ یاد رہتی ہے کہ ان میں سے بعض جنات اپنی خوبصورتی میں اس قدر حسین ہے کہ اگر ہم انہیں دیکھنے کے قابل ہو جائیں تو شاید ہم خوبصورتی کا مطلب ہو جائیں اب اس پوائنٹ سے آگے میں آپ کو شیعتین کے بارے میں بتاؤں گا زیادہ تر سکالرز جنات اور شیعتین میں فرق کرتے ہیں اور جنات کو انسانوں کے زیادہ قریب مانتے ہیں کیونکہ قرآن پاک نے جنات اور انسانوں کو اکثر جبوں پر ایک ہی ساتھ مخاطب کیا ہے اور ان میں فرق کا سب سے بڑا ثبوت سورہ انام کی ایک سو بارویں آیات ہے کہ ہم نے ہر نبی کے دشمن بہت سے شیعتین پیلا کیے تھے کچھ انسانوں اور کچھ جنات میں سے شیعتین جنات میں سے بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی جیسے کہ حسیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ سلسل نے فرمایا میرے بعد ایسے امام یعنی حکمران اور رحلماوں کے جو میری سنت پر نہیں چلیں گے اور جلد ہی ان میں سے ایسے بھی لوگ ہوا کریں گے جن کے جسم انسانی لیکن دل شیعتین کے ہوں گے البتہ اس شپٹر کا مقصد ان انسانی شیعتانوں تو نہیں بلکہ ان شیعتین کے متعلق آپ کو بتانا ہے کہ جو جنات میں سے ہیں اور جو صرف اور صرف برائی سے منصوب ہیں اس شپٹر کے اندر میں آپ کو انہی شیعتین کے بارے میں مختلف احادیث ان کی شکل و صورت اور ان کے متعلق موجود مختلف تاریخی لیٹریچر کے بارے میں بتاؤں گا اس لفظ شیعتان کے دو ماخص ہیں ایک عبرانی زبان میں شیعتان کا لفظ ہے دشمن کے مخالف اور عربی میں شیعتان کا لفظ شطن سے نکلائے جس کا مطلب ہے بھٹک جانے والا جنات اور شیعتین کی تاریخ انسان سے بھی پہلے کیا ہے کیونکہ ان کی تخلیق بھی انسان سے پہلے کیا ہے مثلا سورہ حجر کے مطابق ہم نے انسان کو کالی سڑی ہوئی کھنکھناتی مطی سے پیدا کیا اور اس سے پہلے ہم نے جنات کو آگ کی لپٹ سے پیدا کیا اب فرس جنریشن کے مسلمان سکولرز جیسا کہ ابن کثیر کے مطابق اس دنیا میں آدم علیہ السلام سے پہلے جنات اور شیعتین رہتے تھے اور اس کا ریفرنس وہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے سکول سے لیتے ہیں کہ آدم سے دو ہزار سال پہلے دنیا میں جنات آباد تھے ابن کثیر رحمت اللہ علیہ ان جنات سے پہلے ایک اور مخلوق حنون اور بنون کا بھی ذکر کرتے ہیں یعنی کہ شیطانی روحیں اور بلائیں اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جنات کو ان پر مسلط کر دیا تھا جنہوں نے حنون اور بنون کے ساتھ قتل و غارت کر کے زمین میں اپنی چگہ بنائی اور میں سکلیسی خون رزی کو دیکھتے ہوئے پھر فرشتوں نے اپنے خدشات کا اظہار کیا تھا کہ آپ ایسی مخلوق کیوں بنا رہے ہیں کہ جو زمین میں فساد کرے لیکن حنون اور بنون کا ذکر کسی مستند حدیث میں نہیں ہے ہاں تاریخی لیٹریچر میں ان کا ذکر ضرور مل جاتا ہے فر ایجزیمپل ایک ریفرنس مراکو کے ایک سکولر عبداللہ سید محمد حبیب کا ہے کہ حنون اور بنون آدم علیہ السلام سے پہلے معدوم ہو جانے والی ایک مخلوق تھی دوسرا ریفرنس الجاہز کی شہرہ آفاق کتاب کتاب الحیوان میں ہے کہ بسکلی حنون اور بنون جنات کی نسبت ایک کمزور مخلوق تھی کیا واقعی وہ مخلوق تھی یا نہیں اللہ بہتر جانتا ہے بارال حنون اور بنون کے خاتمے کے بعد آہستہ آہستہ ان جنات میں بھی سرکشی پڑنا شروع ہوئی اور وہ خود کو اس زمین کے ایک لوتے وارث سمجھنا شروع ہوں گے اور امام الصدی اپنی تفسیر میں حضرت مرہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور دوسری صحابیوں مثلا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جب جنات میں یہ سرکشی حل سے زیادہ بڑھ گئی تو جنات ہی میں سے ایک جن جو اس وقت آسمان میں فرشتوں کے ساتھ تھا جس کے متعلق آپ اس چپٹر کے آخر میں پڑھیں گے اسے فرشتوں کے ساتھ زمین پر بھیجا گیا اور پھر انہوں نے زمینی جنات اور شیعتین کو سمندری جزائر کی طرف تکیل دیا اور تلچسپی کی بات یہ ہے کہ مجھے اپنی سری سرچ کے دوران شیعتین کی شکل صورت کے متعلق سب سے زیادہ ڈیٹیلز کینیڈا کے بالکل شمال میں سمندری جزائر میں رہنے والے انویچ لوگوں کے ہاں ملی تھی یہ لوگ آرکٹک کے برفیلے جزائر کے قریب رہتے ہیں اور ان کے ہاں مجھے ساڑھے تین ہزار سے زیادہ مختلف شیعتین کی ڈسکرپشن ملی تھی اور پھر دوسری نمبر پر دنیا کے سب سے پرانے مذہب میں سے ایک مذہب یعنی زردشت میں لیکن اس سے پہلے کہ میں آپ کے سامنے شیعتین کے متعلق ہزاروں سال پرانہ لیٹریچر رکھوں میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے قرآن اور حدیث کی روشنی میں شیعتین کو ایک مرتبہ ڈسکرائب کر دوں اب دعود بخاری اور سلسلہ تو صحیحہ ان تینوں کتابوں میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورج غروب ہونے کے بعد اپنے جانوروں کو مچھو اپنے بچوں کو روک لو کیونکہ یہ شیعتین کے پھیلنے کا وقت ہے یہاں تک کہ رات کا اندھیرہ چھا جائے پھر اللہ کا نام لے کر اپنے دروازہ بند کر دو اللہ کا نام لے کر شراب بجا دو اور اللہ کا نام لے کر پانی کا برطن اور دوسرے برطن ڈھک دو اور اگر ڈھکا نہ ہو تو درمیان میں ہی کوئی چیز رکھ دو شیعتین اور رات کا تعلق یقیناً بہت گہر ہیں ابو قریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم رات کے وقت مرخ کی آواز سنو تو اللہ سے اس کا فضل مانگو کیونکہ اس وقت وہ یعنی کہ مرخ فرشتے کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور جب رات کے وقت تم گدھے کی آواز سنو تو فوراں شیطان پر شر سے اللہ پناہ مہو کیونکہ اس وقت وہ شیطان کو لے اکرامت ہے رات ہی کے وقت کے حوالے سے مسند احمد میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر لوگ جان لے کہ رات کو اکیلا سفر کرنے میں کیا نقصان ہے تو کوئی بھی شخص رات کے وقت اکیلا سفر نہیں کرے گا رات کے علاوہ شیطین کے لیے مختص اوقات کے حوالے سے بخاری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ سورج طلوع اور غروب ہونے کے وقت نماز نہ پڑھو کیونکہ یہ شیطین کے اوقات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی مشرق کی طرف دیکھتے تو فرماتے کہ افسوس فتنہ اسی طرف سے اٹھے گا اور وہ صدی بھی شیطانی صدی ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے اصحاب کو دھوپ اور سائے کے درمیانی جنہ یعنی کہ آدھی دھوپ اور آدھی چھاؤں میں بھی بیٹھنے سے منع فرماتے تھے کیونکہ اس طرح سے شیطین بیٹھتے ہیں اب ان احادیث سے شیطین کی آداد کے بارے میں اچھا خاصا اندازہ ہو جاتا ہے لیکن ان کی شکل و صورت کے حوالے سے چند بہت سپیسفک احادیث بھی موجود ہیں قطادہ بن نومان رضی اللہ علیہ وسلم سے مر لیے کہ ایک رات شدید سیاح تھی اور بے پنہ بارش ہو رہی تھی اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں عشاء پڑھنے کی یہ گیا تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا اور ان کی مجھ پر نظر پڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ قطادہ تمہیں کیا ہوا ہے تم اس وقت یہاں پر تو میں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا خیال تھا کہ آج نمازی کم ہوں گے اس لیے میں نے چاہا کہ چلو میں تم مسجد پہنچوں تاکہ میں آپ کے ساتھ نماز پڑھ لے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم نماز پڑھ لے تو میرے آنے تک اپنی جگہ پر بیٹھے رہنا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھجور کی ایک ٹہنی تھی اس کے سہارے آپ چل رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹہنی مجھے دیتے ہوئے کہا کہ تمہاری غیر موجود کی تمہارے گھر والوں کے پاس شیطان آیا اس ٹہنی کو لے جو اور گھر تک اسے مضبوطی سے پکڑے رہنا اور جب گھر کے ایک کونے میں کوئی وجود دیکھ لو تو بات کرنے سے پہلے اسے مارنا کتادہ کہتے ہیں کہ جب میں مسجد سے نکلا تو وہ ٹہنی شما کی طرح روشن ہو گئی اور جب میں گھر پہنچا تو گھر والوں کو سوئے ہوئے پایا البتہ گھر کے ایک کونے میں صح جیسا ایک جانور بیٹھا تھا جس کے پورے جسم پر کانٹے ہی کانٹے تھے اور میں اسے ٹہنی سے مارتا رہا یہاں تک کہ وہ گھر سے نکل گیا اس وقت کتادہ کے گھر میں وہ شیطان ایک ایسی حالت میں بیٹھا ہوا تھا کہ اس کے جسم پر کانٹے ہی کانٹے تھے ویسے ہی جیسے صح کے جسم پر ہوتے ہیں میری ریسرچ کے مطابق احادیث میں شیطان کو جس جانور کے روپ میں سب سے زیادہ بتایا گیا ہے وہ ایک کالا کتہ ہے جامعہ ترمزی اور سلسلہ تو صحیحہ ان دونوں احادیث کی کتابوں میں حضرت ابوزر رضی اللہ تعالیٰ سے یہ حدیث موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت گدھے اور کالے کتے کے سامنے سے گزر جانے پر نماز باطل ہو جائے گی اور اسے پھر سے پڑنا ہوگا عبداللہ بن سامت کہتے ہیں کہ میں نے ابوزر رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ سرخ سفید اور زرد کے مقابلے میں کالا کتہ ہی کیوں ابوزر رضی اللہ تعالیٰ نہوں کہتے ہیں کہ میں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی بات پوچھی تھی اور اب سلسل نے فرمایا تھا کہ کالا کتہ شیطان ہے یعنی کہ شیطان کالے کتے کی شکل میں بھی آتا ہے اور اپنی ریسرچ سٹڈی کے دوران مجھے شیعتین سے منصوب سب سے زیادہ ذکر بھی کالے کتے کے متعلق ہی ملا ایک شیطانی کالے کتے کا سب سے پہلا ذکر قدیم مصریوں انشئنٹ ایجپشنز کے حامل تھے جسے وہ سربیورس یا کربیورس کہتے تھے اور اس کی تصویر اپنے برتنوں پر ان کے بنائے ہوئے ہائیروکلپس میں شیطان کے نام سرخ انگ سے لکھے ہوئے ہیں ریڈ انگ سے لکھے ہوئے ہیں جو اس بات کا سب ہوت ہے کہ ان کے ہاں شیطان کی کس قدر اہمیت ہوتی تھی اور مزید حیرت کی بات یہ ہے کہ مصریوں کے ہاں شیطان اور معبود ان دونوں کے لیے استعمال ہونے والا لفظ نہیں کیا انشئنٹ ایجپشنز کے حوالے سے بہت تفصیل کے ساتھ میں آپ کو فورٹنگ شپٹر نہ دتا ہوں گا لیکن پچھلے چودہ سو سالوں میں یورپ کے اخبارات میں جگہ جگہ ایک کالے کتے کا سکر ملتا ہے کبھی ایٹین فیفٹی سکس میں فرانس کے ایک چرچ کے اندر کالا کتہ نہ سراتا ہے جبکہ چرچ کے دروازے بھی بند ہوتے تھے کبھی بیلجیم میں ایک بڑے سکالے کتے کی ریپورٹس ملتی ہیں جو ایک ٹوٹی ہوئی زنجیر گلے میں ڈال کر لٹکا کر ساری رات کھیتوں میں گھومتا رہتا ہے کبھی سکسٹین سیونڈی سیونڈ میں ایک کالے کتے کو بدنامی زمانہ ریچرڈ قابل کے جنازے پر دیکھا جاتا ہے جو کہ جانا مانا شیطان پرست انسان تھا بلکہ دی آئل آف مین کے اخبار میں پورا ایک واقعہ درچ ہے کہ ایک مردمہ مچھلیاں پگڑنے والی ایک کشتی کا گریو ساری رات اپنے کیپٹن کا انتظار کرتا رہا لیکن کیپٹن نہیں آیا البتہ صبح کیپٹن نے آ کر بتائے کہ کالے کتے نے ساری رات میرا راستہ رکھے رکھا اور میں جہاں کہیں بھی جاتا وہ کتہ بھی اسی طرف مر جاتا جابر رضی اللہ عنہ سے ہی ایک اور روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کتے مارنے کا حکم دیا اور ہم انہیں مار دیتے تھے یہاں تک کہ دیہات سے آنے والی عورت کی کتے کو بھی ہم قتل کر دیتے تھے لیکن بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سے روک لیا اور کہا کہ آنکھوں پر سفید رنگ کے دو نکتوں والے طپے کو مارو کیونکہ وہ شہدہ تھے لیکن شہدین صرف جانوروں کی صورت میں نہیں آتے یہ ان جنات میں سے بھی ہو سکتے ہیں کہ جو ہمیں نظر نہیں آتے مثلا حضرت ابتردہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے آپ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے دوران عوض باللہ من نکھ کہتے سنا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ کہا اور اپنا ہاتھ ایسے آگے بڑھائیں کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کو پکڑ رہے ہیں جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو ہم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آج ہم نے نماز میں آپ کی زبان سے وہ کلمات سنے ہیں جو پہلے کبھی نہیں سنے تھے اور آپ نے ہاتھ بھی اٹھایا اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شیطان تھا اور میرے چہرے پر آگ کا ایک شولہ پھیکنا چاہتا تھا تو پہلے میں نے اس ساتھ مخاطب کر کے عوض باللہ منت کہا اور پھر اور پھر اسے پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا لیکن وہ پیچھے ہٹ گیا ورنہ صبح کوئی اہل مدینہ کے بچے اس کی لاش کے ساتھ کھیل رہے ہوتے جو گیند کی شکل بھی ہوتی اس آگ کے شولے والے شیطان کے بارے میں یوں لگتا ہے کہ شاید یہ شیطان کی کسی خاص قسم میں سے ہے کیونکہ اس طرح کا ایک اور شیطان ایک مختلف واقعے میں ایک مختلف حدیث میں بھی نظراتا ہے یہ دوسری حدیث بسکلی حضرت عبد الرحمن بن خمبش رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے مروی ہے عبد الرحمن کہتے ہیں کہ جس رات شیطان وادیوں اور پہاڑوں سے اتر اتر کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنے لگے تو ان میں ایک شیطان ایسا بھی تھا جس کے پاس آگ کا ایک شولہ تھا جس سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جلا دینا چاہتا تھا لیکن اس پر روبتاری ہو گیا اور وہ پیچھے ہٹنے لگا اور اس وقت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ کہیں آپ نے پوچھا کہ کیا کہوں جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ کہیں میں اللہ کے مکمل کلمات کی پناہ میں آتا ہوں جن سے کوئی نیک اور کوئی فاجر تجاوز نہیں کر سکتا ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی اور زمین میں پھیلائی ہر اس چیز کے شر سے کہ جو آسمان سے نازل ہوتی ہے اور اس میں چڑھتی ہے اور ہر اس برائی کے شر سے کہ جو زمین میں پیدا ہوتی ہے اور زمین سے نکلتی ہے اور رات اور دن کے فتنوں سے اور رات کو ہر آنے والے سے سوائے اس کے کہ جو خیر کی خبر لائے یا رحمان اور تب اللہ کے حکم سے اس شیطان کی آگ اچھ گئی جنات اور شیعتین ان دونوں کے انسانوں کے ساتھ کوز کانٹیکٹ کے بارے میں احادیث بھی موجود ہیں جن میں سے ایک حدیث میں سوئے ہوئے انسان کے سر کے پیچھے شیطان کے تین گرہیں لگا دینے کا ذکر ہے دوسری حدیث میں نیند کے دوران شیطان کے رات مر ناک کے نترے میں بیٹھے رہنے کا ذکر ہے اور نہ صرف یہ بلکہ ایک حدیث میں گھروں کے اندر بھی شیعتین کی موجودگی کا ذکر اس طرح ملتا ہے کہ جہاں پانچ گھر واقعی ہوں یا ایک روایت میں جہاں تین شخص رہتے ہوں اور ان میں نہ آزان دی جائے نہ نماز پڑھی جائے وہاں شیعتین کا غلبہ ہو جاتا ہے پھر کچھ شیعتین جنات کا آسمان تک جانے کی کوششوں کا ایسے کردی سورہ اصافات میں ملتا ہے اور اس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ دنیا کا آسمان ستاروں سے مزین ہے اور سرکش شیطانوں سے محفوظ ہے وہ فرشتوں کی باتوں کو سننے کے لیے کان بھی نہیں لگا سکتے لیکن اگر اس وقت ان میں سے کوئی جن ایک بات اچھک لے تو انہیں ہر طرح سے ایک دہہکتے ہوئے شولے کے ساتھ مانا جاتا ہے عموماً ان دہہکتے ہوئے شولوں کو شہاب ساکب بھی لکھا اور سنا جاتا ہے لیکن اس بات کا کیا مطلب ہوگا کہ اگر ان میں سے کوئی ایک بات اچھک لے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مر بھی ہے کہ ایک مرتبہ لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک سوال کیا کہ یا رسول اللہ یہ کہن تو بعض وقت ایسی چیز بھی بتا دیتے ہیں جو سچ نکلتی ہے تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شیطین جنات کی بات ہوتی ہے جب وہ آسمان سے چوری کر لیتے ہیں اور پھر اس ایک سچی بات میں سو سے زیادہ جھوٹ ملا کر کہانوں کو بتاتے ہیں اور اس حدیث کے الفاظ کے مطابق کہانوں کے کان میں شیطین کی یہ باتیں اس طرح سے سنائی دے رہی ہوتی ہیں کہ جیسے ان کے کان میں کوئی مرغی کٹ کٹ آ رہی ہے بشک شیطین جنات زمینوں اور آسمانوں میں اٹھتے اور گھومتے پھرتے ہیں بلکہ سنن نسائی میں عبد عباس رضی اللہ عنہ سے مر بھی حدیث ہے کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ یا رسول اللہ میں نے ایک عجیب شیطین کو آسمان سے اترتے ہیں اور اسے اپنی طرف آتے دیکھا ہے اور میرے بھی دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی ہے کہ میں اس سے بات کروں لیکن پھر میں نے فوراں خود پر قابو پا لیا اور وہاں سے پیچھے ہٹ گیا اب ابن عباس کہتے ہیں کہ ظاہر ہے وہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس چیز کے متعلق دریافت کرنا چاہ رہا تھا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت کر دیا ان شیعتین میں میل اور فیمل کے حوالے سے ویسے تو کئی ایک سنبوت موجود ہیں کہ ان میں فیمل شیطانہ بھی ہوتی ہے مثلا سلسلہ تو صحیحہ کی چیالیسویں حدیث کے جس میں لفظ شیطانہ بزاقے خود موجود ہے اور پھر زید بن عرقم کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا جو آپ نے ہمیں بیت و خلاج آنے سے پہلے پڑھنے کی تاقید کی تھی یعنی کہ میں خبیص جنوں اور خبیص جنیوں سے تری فناح میں آتا ہوں ان حدیث سے صاف پتا چلتا ہے کہ شیطانہ اور خبائص یعنی کہ فیمل شیطانہ ایگزیسٹ کرنی ہے لیکن وہ ہم سے کس حد تک کونٹیکٹ کرتی ہے یا انسان اور جنایا یا جن اور انسان عورت کے درمیان شادی جیسا کوئی رشتہ بن سکتا ہے یا نہیں اس پر علماء کے درمیان اختلاف ہے اور اس پر بھی اختلاف ہے کہ اگر بلپرزی شادی ہو بھی جائیں تو کیا ان کے درمیان اولاد ہو سکتی ہے یا نہیں البتہ ان شیطانہ یعنی فیمل شیطانین کے بارے میں مجھے بہت تفصیلی ڈیٹیلز چودہ سو چھاسی میں یورپ میں لکھی ایک کتاب میں ملی تھی یہ اس قدر حیرت انگیز معلومات تھی کہ اس کتاب کے حیران کن ماضی اور اس کے لکھے جانے کے بعد ہونے والے عجیب و غریب واقعات تو میں نے تفصیل کے ساتھ انیس میں چپٹر میں لکھا ہے اس لئے اس کتاب کا تذکرہ میں ابھی یہاں نہیں کہہ رہا شیطان کا تاریخ میں ذکر اتنا ہی پرانا ہے جتنی تاریخ خود پرانی ہے دنیا کی سب سے پرانی میسوپرطامین تہذیب جو مارٹل عراق میں پانچ ہزار سال پہلے موجود تھی ان میں بھی ایک ایسی نقصان دے اور ایک اندے کی مخلوق کا ذکر ہے جو ہمیں نقصان پہنچانا چاہتی ہے قدیم مصری یعنی انشنٹ ایجپشنز بھی ایک ایسے ہی نظر نہ آنے والے بھٹکے ہوئوں کے بارے میں باتیں کرتے ہیں جن سے بچنے اور جن کو بلانے کے لئے انہوں نے پورے پورے منتریں چاہت دیئے تھے کیونکہ ان کا ماننا یہ تھا کہ یہ شیعتین تعون دماغی امراض حتیٰ کہ موت تک کی وجہ بھی بن سکتے ہیں اور انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ اپنے ہائیرو کلپس میں ہی ساری انفارمیشن چھوڑی ہے جن کے مطلق میں آپ کو تیرہیں چپٹر میں بتاؤں گا اہل کتاب یعنی یہودیوں اور عیسائیوں کے ہاں بھی شیعتین کا کونسپٹ بڑی مزاحت سے ملتا ہے وہ ایک ایسے شیطان کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں جو پانی کے بھرتنوں میں بیٹھ جاتے ہیں اور وہاں سے پینے والوں کو تند کرتا ہے پھر تالمودک لٹریچر میں آشمہ دائیوہ نامی ایک شیطان کا ذکر ملتا ہے جو خود کے ایک شہزادے ہونے کا دعوے دار ہے اور اپنی عمر کے حوالے سے خود کو اتنا پرانا کہتا ہے کہ اس نے نوح علیہ السلام کے سیلاب کا دور بھی دیکھا ہے لیکن موڈرن یہودیوں اور عیسائیوں کے ہاں شیعتین کی شکل و صورت کے حوالے سے جو ہمیں ڈسکرپشن دیکھنے کو ملتی ہے یعنی کہ نوکیلے دانت اور نوکتار دم اور ہاتھ میں ایک پرشول یا بازکات ایک نر بکرے کی شکل یہ دراصل صرف یونانی دیو مالائی کریکٹرز ہیں مثلا پین جو دیکھنے میں بکری جیسی کوئی مخلوق ہے یا پھر پوسائیڈن جس کے ہاتھ میں آگ کا پرشول ہوتا ہے یا پھر بیس جس کے آگ جیسے وال ہے ان جیسی مخلوقات سے اخص کی گئی شکلیں لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دنیا بھر کا لٹریچر مختلف شیعتین کی ڈسکرپشن سے بھرا ہوئے اور آپ کی دلچسپی کے لیے میں ان میں سے چند کے مطلق آپ کو بتا رہتا ہوں ہمارے پاکستان اور انڈیا میں ایک بہت عام سا لفظ ہے دیو جس کی کہانیاں میں نے اور آپ نے بچپن سے سن رکھی ہیں لیکن اس لفظ کا اوریجن دراصل ڈھائی ہزار سال پران ہے جب کبھی ایران میں زرتشت مذہب پرکٹس ہوا کرتا تھا زرتشت مذہب کے اندر مجھے دائیوہ کے نام سے ایک لفظ ملا جو شیعتین کے خاص آرڈر ایک خاص کلاس کے لیے استعمال ہوتا تھا ایسے شیعتین جو جسمانی طور پر بہت ہی طاقتوار ہوں بلکہ نوی سبی کے ایران میں سلطان شاہ محمود غزنوی کے ایک شاعر فردوس نے ایک بہت طویل نظم شاہنامہ لکھی تھی یعنی بادشاہوں کی کتاب اور اس میں وہ دیو کے کونسپٹ پر بہت دلچسپ ڈیٹیلز لیکھتا ہے اور ان میں سے بھی ایک خاص دیو جسے دیو سپید کہتے ہیں یعنی کہ سفید رنگ کا دیو کہ جو بلخصوص بہت ہی ایک طاقتور شیعتان ہے لیکن رستم بل آخر سے ہرا دیتا ہے اور اس طرح طاقتور شیعتین کے ایک اور آرڈر ہلفا اور ملفا کے بارے میں ایفریکن کلچر میں بہت ڈیٹیلز ملتی ہیں یا پھر جیسا کہ انڈیا میں پیشاج یا راکشس کے جیسے کونسپٹ ہیں دنیا کا کوئی کلچر ایسا نہیں ہے کہ جہاں آپ کو شیعتین کا کونسپٹ نہ ملتا ہو